اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں اب ہم اس پیرگراف کی بلند فانی کریں گے ایک دن بکری تسلے میں دانا کھا رہی تھی کچھ گھاس اور پتیا سامنے پڑی تھی زاکی صاحب نے اپنی بیگم سابہ سے کہا آپ بکری کو کس طرح دانا دیتی ہے گھاس تو زمین پر پڑی ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ایک اچھی سی چٹائی بچھا کر اسے بٹھائیے لوٹے میں پانی لاکر اس کا مدھوئیے تولیے سے پہنچیے پھر تسلے میں کھانا سجا کر اس کے سامنے رکھئے بیگم صاحبہ اور وہاں موجود دوسرے گھر والے ہسنے لگئے مگر آپ اس بات پر غور کریں تو اس میں گہرائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا اچھی طرح اور سلیکے سے انجام دینا چاہیے اکثر بڑے آدمی سمجھتے ہیں کہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں اور غریبوں سے ملنے اور بات کرنے میں ہماری شان گھڑ جائے گی مگر زاکی صاحب کا انداز اور ہی تھا جب وہ علیگر سے دہلی آتے تو ان کے یہاں کی ایک غریب بڑیہ ان کے آنے کی خبر سن کر تڑپ جاتی زاکیر بھئیہ آئے ہیں زاکیر بھئیہ آئے ہیں کہہ کر اٹھتی اور لاتھی ٹیکتی ان سے ملنے پہنچ جاتی زاکی صاحب بھی اس سے بڑی اپنائیت سے ملتے ایک دفعہ وہ بیمار پڑ گئی اور زاکی صاحب سے ملنے نہ آئی تو خود زاکی صاحب اس کی مجاج پرسی کو اس کی کوٹری میں آئے اس سے خوب بات دیکھی گھر والے اور ان کے دوسرے رشتے دار زاکی صاحب کو میاں کہاں کرتے تھے زاکی صاحب کو بچوں سے بڑی محبت تھی ان کی شرارتوں اور شور غل سے بھی وہ پریشان نہیں ہوتے تھے وہ اپنی انتہائی مصروف زندگی میں بھی بچوں کے ساتھ رہنے کا وقت نکال لیتے ان کے نزدیک ملک اور قوم کی سب سے بڑی اور قدر کے قابل دولت بچے تھے ان کا خیال تھا کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے اور مناسب طور پر ان کی پرورش کی جائے بچے ہی وہ بنیاد ہے جس پر قومی تعلیم کی نئی امارت کھڑی کی جا سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی